اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بیف یخنی پلاو بنا کر دکھائیں گے اس کے لیے ہم نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اور گوشت ہڈی والا لیا ہے کیونکہ اس سے یخنی مزے کی بنتی ہے اور چابلوں کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اب اس میں ایک عدد پیاز ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور لسن ڈال دیں گے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں دو کلو پانی ڈال دیں گے اور ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ جتنی زیادہ پکے گی اور اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا بنے گا اور چابل آپ کے اچھے بنیں گے آپ نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے کہ گوشت اچھی طرح گل جائے گوشت کے گلنے سے یخنی بہت ہی مزے دار بنتی ہے اب اس میں ایک چمچ حلدی ڈال دیں گے اور دو چمچ نمک ڈالیں ہیں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں ڈکن اوپر دے دیں اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہیں جب آپ کو لگے کہ گوشت اچھی طرح گل چکا ہے اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں نمک اچھی طرح ہو جائے گوشت میں اور اب آپ اس کو دیکھ لیں گوشت اچھی طرح گل چکا ہے تو اس کو اتار لیں اب ہم نے ایک پتیلا لیا ہے اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے اب ہم نے اس میں چار عدد بری کٹے ہوئے پیاز ڈال دینے ہیں پیاز کو کلر چینج ہونے تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس کے اوپر ڈکن دے کے اس کو رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر بعد چیک کریں اب دیکھیں اس کا کلر چینج ہوا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا اور براؤن کرنا ہے اب اس کا کلر براؤن ہو چکا ہے جب چاولوں کا کلر بہت اچھا آتا ہے اگر پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے تو یہ اب تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین عدد ٹرماتر بری کٹے ہوئے شامل کر دیں گے ٹرماتر بری کٹیں گے اب اس میں چھے عدد ہری میرچ ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دو چمچ کالی میرچ کے ڈال دینے ہیں اور دو چمچ نمک کے ڈالنے ہیں نمک خص بے ضرورت ڈال سکتے ہیں کیونکہ چاولوں کے حساب سے نمک ڈالا جاتا ہے ہم نے یہ مسالہ ایک کلو چاول کے لئے تیار کیا ہے اب اس کو اچھی طرح بھوننا ہے کیونکہ جتنی دیر مسالہ بھونیں گے نہیں تو ٹیسٹ اچھا نہیں بنے گا اس کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہم نے یقنی بنائی تھی اس میں سے گوشت نکال کے مسالے میں ڈال لیں گے یہ آپ کسی بھی چمچ سے یا چاننی سے اس میں ڈال سکتے ہیں یقنی علیہ دا رہے چاہے جہاں گی اور گوشت لسن وغیرہ ساری چیزیں مسالے میں ڈال لیں گے اور یقنی کو کسی علیہ دا برطن میں نکال کے رکھ لیں گے ایک سائٹ پر بعد میں مسالے میں ڈال کے پھر اس میں چاول ڈالیں گے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں گوشت ہم نے سارا اس میں پتیلے میں ڈال لیا ہے اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے یہ لسن، ٹوماٹر، مرچے وغیرہ سب اچھی طرح گل جائیں اس وقت تک اس کی بنائی کریں گے جب اچھی طرح یہ سارا مسالہ مکس ہو جائے گا اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گوشت اچھی طرح گل جائے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے جتنا اچھی طرح گوشت گلے گا چاولوں کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا بنے گا آپ اس کو اچھی طرح پکائیں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کے اوپر ڈھکن دے دیں تاکہ یہ ٹوماٹر، لسن وغیرہ سب چیزیں اچھی طرح گل جائیں اب ہم اس کو دیکھیں گے مسالہ اچھی طرح بن چکا ہے ٹوماٹر، پیاز وغیرہ اچھی طرح گل چکے ہیں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے ساری چیزیں اس میں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اب گوشت نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے مسالہ بالکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ایک کپ دہی ڈالیں گے دہی آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے دہی ڈالنا ہے تو دہی ڈالیں نہیں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ زیرے کے ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اگر دو ادد لیمون کا رس بھی ڈال دیں تو تب بھی ٹھیک ہے اس سے بھی ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے آپ کی مرضی ہے اگر دہی ڈالنا چاہیں یا نیمون ڈالیں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے دہی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے اب یہ ہمارا مسالہ چاول یقنی ڈالنے کے لیے بلکل تیار ہے اب ہم اس میں چاولوں کے حساب سے یقنی ڈال دیں گے ہم نے ایک کلو چاول لیے ہیں تو یہ ڈیڑھ کلو یقنی کا پانی ہے اب ہمارا مزے دار مسالہ تیار ہے اب ہم اس میں یقنی ڈال دیں گے اور ڈیڑھ کلو یقنی کا پانی ہے یہ اب اس میں آپ نمک چیک کر سکتے ہیں حسبے ضرورت چاولوں کے حساب سے اور پانی بھی کچھ چاولوں کو زیادہ پانی میں پکتے ہیں اور کچھ کم میں پک جاتے ہیں چاولوں کے حساب سے پانی ڈالا جا سکتا ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانی پکنے تک اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں وال آ رہا ہے اب اس میں ہم نے بھوکے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے چاول وہ اس میں شامل کرنے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک کلو چاول تھے ہم نے اس میں ڈیڑھ کلو یقنی کا پانی ڈالا ہے اس میں سارے چاول ڈال کے چمچ سے ہلا دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے پانی خوشک ہونے تک اس کو دوبارہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کریں گے اب ہم اس کو ڈھککن دے کے اس کو رکھ دیں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ پانی کتنا رہ گیا ہے ابھی چاولوں میں تھوڑا سا پانی ہے ابھی اسے تھوڑا سا اور پکنا ہے کیونکہ جب تک پانی خوشک ہوگا تب تک ہمیں چاول پکانے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ ڈھککن دے کے رکھ دیں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے چاولوں کو چمچ سے آہستہ آہستہ ہلائیں گے زیادہ زور سے چمچ نہیں لگاتے اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ اچھے نہیں لگتے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں چاول آپ چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی قصر ہو مطلب ایک کنی وغیرہ ہے تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم بھی دے سکتے ہیں دم دینے کے بعد چاول اچھی طرح گل جاتے ہیں اس کے لیے ہلکی آنچ کر کے چاولوں کو کور کر دیتے ہیں اور چاول بہت اچھے تیار ہو جاتے ہیں اس کے اوپر پہ ٹاماتر کاٹ کے رکھ لیں گے ہری میرچ ڈال لیں گے جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہم فوڈ کلر بھی ڈال لیں گے وہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں چاول تو بہت اچھے تیار ہو چکے ہیں یہ ہم نے ویسے ہی خوبصورتی کے لیے استعمال کرنا ہے اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو استعمال کر لیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ایک چمچ فوڈ کلر لیا تھا اور اس میں چار چمچ پانی ڈالا تھا اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر کے اب ہم نے یہ چاولوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے چاولوں کے اوپر ڈال دیں گے اس سے چاولوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور چاول تیار ہو کے بہت اچھے لگیں گے ویسے آپ کی مرضی ہے اب ہم اس میں سائڈوں پر تھوڑا سا پدینہ بھی ڈالیں گے کچھ لوگ پدینہ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں پدینہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم پدینے کے پتے لے کے اس کی سائڈوں پر تھوڑے تھوڑے رکھ دیں گے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اس کے اوپر ڈکن دے کے ہلکی آنچ کر دیں گے اب ہم نے اس کو کھول لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مزے دار چاول تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے چاول ہم نے آپ کو بنا کر دکھائے ہیں امید ہے آپ ضرور ٹرائی کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تھینکیو